اس کو سسمنٹ کرتا ہے یہاں جہاں کو دیو آگے میں شل آئے کشمیر کی ایمانداری کشمیریت اور انسانیت کی ایک مرتبہ پھر سے مثال دیکھنے کو ملی سری نگر کے ڈلچیل کی سیرتفری کے لیے سیاہوں کا ایک گروپ گلمرگ آیا ڈلچیل میں ہاؤس بوٹ میں ان کا کچھ سامان گرا ہوا تھا جس کے ملنے کے بعد سامان سیاہوں کو واپس پہنچایا گیا ایمانداری کشمیریت اور انسانیت کی مثال دیکھ کر یہ سیاہ انتہائی خوش ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہاں اپنا پر نظر آ رہا ہے ایسی ایمانداری کی مثال شاید ہی ملک کے کسی اور جگہ دیکھنے کو ملے گی انہوں نے ملک کے دیگر لوگوں کو گلمرگ آنے کی اپیل کی ہم لوگ آج صوبہ ہاؤس بوٹ سے سری نگر ڈل لیک ہاؤس بوٹ سے گلمرگ کے لیے نکلے ہاؤس بوٹ کے اندر ہمارا ایک کپڑا بھول گئے تھے ہم لوگ رہ گیا تھا ہم لوگ آجے راستے میں آیا ہمارے پاس وہاں کے ہاؤس بوٹ والے کا نمبر بھی نہیں تھا ہم نے سوچے ابھی چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں گیا ایک کپڑا لیکن اس بندے نے ہمارا نمبر لیا ہوا تھا تو اس نے مجھے واتس اپ پہ وہ اس کا فوٹو نکال کے بھیجے کہ یہ آپ کا یہاں پر کپڑا رہ گیا ہے اگر آپ چاہو تو شام کو آنے کے بعد دل لک کے پاس میں لے کے آ جاؤں گا اتنی اچھی سرویس اور اتنی ایمانداری جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو اب سوچی ہے کہ اگر ایک کپڑا ہے جو کسی کے کام آنے والا نہیں وہ بھی ریٹن آ رہا ہے تو آپ کتنے سیف ہو ایماندار بھی ہے اور گھر والی فیلنگ آتی ہے سب سے ملکے ایسا لگتا ہے ہم کو بہت پہلے سے پہچانتے ہیں اور بہت اچھے سے انہوں نے ہمارا سواغت وغیرہ بھی کیا اچھے سے گھمائیا ہمیں ہاں کا سب کچھ برس کا کچھ کلاثس یہاں پہ رہی چکا تھا اور ہم لوگ بہت آگے آ چکے تھے وہاں سے ہاؤس بوٹ والے جو کرمچاری ہے انہوں نے فون کر کے فون کا نمبر نہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے ان کی ٹرائیول ایجنٹ ٹوریسٹوں کو فون کر کے ہمارا نمبر لے کے کانٹیکٹ کیا اور ان کو وہ جو کلاث ہے وہ کلاث لینے کے لیے بتایا کہ یہ کلاث آپ کا بچا ہوا یہاں پر ہے آپ کہیں سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ وہاں پر پہنچا دیں گے اس طریقے کی سرویس اور اس طریقے کا اپنا پن یہ کشمیر میں ہی مل پائے گا اور کشمیر کے لوگوں کے بارے میں جو بتائے تو یہاں پر پورا کوپریشن پورا یہاں پر سپورٹ یہ لوگ ہم لوگوں کو کر رہے ہیں ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کس طرح یہ ٹورسٹ جو ہے جو کشمیر کی امانداری اور کشمیریت اور انسانیت کی جو مثال یہاں پہ اکثر بیشتر ملتی ہے اور اس کی انہوں نے چشمدید جو گواہ رہے چکے ہیں یہ سیاد جو ہے کیونکہ سری نگر کے ڈل لیک میں ان کا معمولی سا قبرہ گرا ہوا تھا اور اس شکارے والے نے ان کے نمبر پہ کال کے انہوں نے واپس ریٹرن کیا ہے اور اس طرح یہ سیاد جو ہے مہاراست سے آئے ہیں پونے سے آئے ہیں یہ کافی خوش ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو انسان سیف ہے اور یہاں کی جو امانداری ہے کشمیریت ہے انہوں نے دنیا گونا ہے اور دنیا میں اس طرح کی امانداری اور اس طرح کی کشمیریت کی مثال دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور اس طرح یہ جو زندہ دلی کی مثال جو یہاں سے مل رہی ہے یہ ہمیشہ صدا بہار رہے اور اس طرح ہم امید کریں گے آنے والے وقت میں بھی جس طرح یہ مثالیں ہمیں اکثر بے اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں اور آئندہ بھی یہی مثال ہے یہی کشمیریت کی مثال یہی ایمانداری زندہ دلی کی مثال ہمینیٹی کی مثال جو ہے آئندہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی نیوز اٹین جمہ کشمیر کے لئے میں گلمگ سے منیر حسین خورا سٹین کے قریب ایجاز احمد مقوان کے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے دوسری منزل مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی راس لندر پھڑنے سے گھر میں ایک آگ لگ گئی اور اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے آگ لگتے ہی مقامی پولیس فائر ٹرینڈر ریڈ کروس موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر مکمل طور پر غابو پا لیا گیا لوگوں نے فائر سرویس ڈپارٹمنٹ کشتوار اور زلانتظام کے کشتوار کے خلاف احتجاج کیا لوگوں کا کہنا تھا کہ کافی دیر بعد آگ بوجانے کے لیے فائر سرویس کی گاڑیا پہنچی لیکن تب تک گھر کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بسٹینڈ کشتوار کے قریب فائر سٹیشن ہونا چاہیے سر نے بھی بولا ایڈمیسٹریشن کے بندے بھی یہاں ہیں تیسل صاحب نائب تیسل دار ہیں تیسل صاحب مالک ہے انہوں نے کہا کہ ہم مائر لگائیں گے کمپنسیشن دیں گے اور جس کی گلتی ہوگی ان پر کاروائی ہوگی ان پر کاروائی ہوگی اگر کاروائی نہیں ہی کل شیان تک ہم پر سو پرٹیش کرنگے یہی پہنچ لوگوں میں تھوڑا سا روشتہ جو ہی ہمیں پتہ لگا ہے ایسے جو صاحب یہاں پہ ہیں پولیس کی ٹیم ہے ریمیلیو کی ٹیم ہے جسے ارمیسٹریشن ساری کھڑی ہے فٹا 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 فائر امیجسٹری کو انفرم کیا گیا ہماری دو گھڑی ہے اور اندبہ کنجسٹڈ مولا اس کے باوجود within no time آگ کو بجھا لیا گیا ہے that has been you know captain to control اور یہ بڑا شکریہ اللہ کا کہا کہ فعلی نہیں آتا ہے اور کوئی مرہ نہیں ہے اور کوئی بھی انجری نہیں ہے باقی چاہتے لوگوں کا سوال تا کمپسیشن ہو گیا ہے کہ اوویسٹی اس میں صبح ہی ہی ہم کاربھائی سٹارٹ کر دی گئے جو بھی کمپسیشن ہندر ایک ہوتا ہے اس سے علاوہ یہ بھی انفیسٹی کشن ہوگی کہ کہ آخری کارس افائیٹ کیا تھا جہاں بھی اگر کسی کی لائب سے کسی کی نگلیجے سے تو تیب چیز نہیں ہلا پر رہی ہے لوگوں کا تھوڑا سا یہی تھا کہ ایک دجمان دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک فائیٹنڈر یہاں پہ دیفنیٹی اسے ہم بات کریں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول تارہابہ کنزر میں جی ٹوئنٹی اور وائی ٹوئنٹی